نمسکار نیشنل خبر کے خاص ہیلتھ پروگرام میں آپ کا سواگت ہے اور میں پرگیا جاؤ یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں ابھی ہمس میرچ میں اور کئی ایسے مریضوں سے بھی ہم نے جانکاری لی ہے ان کی پرابلم کے بارے میں لیکن یہاں پر کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں جو کی سی سی اے پی کورس کر چکے ہیں اب اگر سٹوڈنٹ نام سنکے آپ کے مند میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹے بچے جو سکول یا کولیجز جاتے ہوں گے یا کسی ہسپیجل میں جانے والے یا انسٹیٹیوٹ میں جانے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو نہیں یہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں سی سی اے پی کورس کے وہ سب ہی عمرداراز بھی ہیں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کافی زیادہ روچی رکھتے ہیں نیچر کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے میں سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ آج کل کا جو یوت ہے وہ آئیورویدہ نیچر ان سب کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں انٹرن ہیں ان سب ہی سملواتے ہیں ان کے جو وچار ہیں سی سی اے پی کورس کے بارے میں چاہے کسی اور چیز کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں اور سی سی اے پی کورس کے بارے میں آشرا ہے آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے کئی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے چینل پر آ کر اپنے ایکسپیرینس کو بتا چکے ہیں تو چلیے آپ کو ان سٹوڈنٹس ہمبرواتے ہیں جو یہاں پہ ایز انٹرن کام کر رہے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس کیا رہا وہ بتاتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور انٹرن جڑی ہوئی ہے جو کی سی سی اے پی کورس جو ہیں جو ہیں جوائن کی تھی اور یہاں پر تین دنوں کے لیے وہ ایز انٹرن یہاں پر موجود ہیں جانکاری دیتے ہیں سی سی اے پی کورس کے بارے میں اور ساتھ ہی انہوں نے ان تین دنوں میں کیا کیا چیزیں سیکھے ہیں اس کے بارے میں بھی مام ویلکم فرسٹ اپ آل کچھ مجھے آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں بس ویسے تو میں اتنا کچھ بتانے کو ہمیں ایک ہاؤس وائف ہوں بٹ میرا رجھان ہمیشہ سی آئی وید دیکھ نیچر پیتھی ان سب کے پرتی رہا ہے بچپن میں میں مباللہ میڈیسن بچوں کو بہت کم دی بٹ میرا رجھان ہمیشہ سی آئی وید وگرہ سی آئی وید وگرہ سی سوڑا نالیج بکس سے لے کے کرتے تھے بٹ کورانا کے دران میں دکٹر بی آئی سے کے کانٹیکٹ میں آئے ان کی ویڈیوز دیکھیں اس سے اپنی فیملی کو ٹھیک کیا ہم نے ہاؤس بیٹل نہیں گئے تو جیسے اوکسن سلینڈر کا اتنا سا لیکن ہم نے گھر پہ ہی ٹھیک ہے ان کی ویڈیوز دیکھ دیکھ دیکھے مطلب آئیر ویڈ سے نیچر سے جڑنے کا ایک موقع جو ہے یہاں پر آپ کو دیا جاتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے اس میں میڈیسن ہے ہی نہیں آئیر ویڈ بھی میڈیسن نہیں ہے اس میں ڈفرنٹ ہی ہے ان کا سات دن کے طور پر جو ملتب آپ جل اندر میں تھے اور ٹرینی کے طور پر کام کر رہے تھے وہاں سیخ رہے تھے سب کچھ تو وہاں کیا سکھا آپ نے ہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارا لائف سٹائل ہی کتنا گلت ہے ہمارا لائف سٹائل ہی کیا ہونا چاہیئے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کیا کرنا ہے کیا جو بیسٹک چیزیں ہماری لائف سے گائب ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ سب ہم نے سیکھا اور یہاں پہ کیسا چل رہا ہے آپ پیشنٹ سے ملے ابھی تھا پیشنٹ سے ملے ہم نے جالندھر میں ہینسون ٹریننگ بھی لے اس میں انہوں نے سب ہمیں سکھایا پنچکرما تھرپیز دکھائی بہت اچھے تھے وہ لوگ بچے سٹوڈینٹ سے ایمڈی کا بہت اچھا تھا ہم نے وہاں کیا بھی اور گھر میں بھی اس کے بعد ہم نے نسیم وغیرہ ٹرائی کیا جسے سیزن ایسا ہے تو نسیم وغیرہ سیکھا وہ سب ٹرائی بھی کیا بہت ایفیکٹیو ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اور جو لوگ ہیں ویورز ہیں ان سبھی کو یہ سیکھنا چاہیے جرور سیکھنا چاہیے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ ایسے انٹرنز ہیں جنہوں نے سی سی ای پی کورس جو ہے جو ہے جوائن کیا تھا اور اس کے بعد وہ یہاں پر کچھ دنوں کے لیے یا تین دنوں کے لیے جو ہے انٹرنشپ پہ آئے ہوئے ہیں تو جلیے آپ کو جانکاری دیتے ہیں ان انٹرنز کے بارے میں اور ان کا ایکسپیرینس کیسے رہا اس کے بارے میں ویلکم فرسٹ و فال تھانکیو تھانکیو بیری مچ اور مجھے آپ اپنے بارے میں کچھ بدا سکتے ہیں میں مونی کماری ہوں اور میرا نام میں بیہار سے بیلونگ نالندہ ڈسٹک سے کرتی ہوں مجھے بچپن سے ہی بہت سوک رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بن ہوں بات میں نے پریپریشن بھی کیا بیہار میڈکل کا بات میرا پی ٹی ہوا مینس نہیں ہوا بات وہ اچھا کبھی ختم نہیں ہوئی کہ میں ڈاکٹر بن ہوں بات میں نے پھر ایمیشی کر کے انوارمنٹ سے جو بھی کر رہی ہوں انوارمنٹلیسٹ ہوں وارٹر این ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کی کمپنی میں جو بھی کرتی ہوں میں مونسیپل کوپریشن گروگرام میں آجے سیٹی ٹیم لیڈر کام بھی کیا ہے بات وہ اچھا ابھی تک ختم نہیں ہوئی کہ ڈاکٹر بننا ہے میں نے سارے ڈاکٹر بی آر سی کی سارے کورسز کیے ہیں اور میں ابھی تک لگاتار کرتی آ رہی ہوں جہاں بھی ان کے کیمپ لگتے ہیں کوشش کرتی ہوں جب مجھے ٹائم ملے میں جاؤں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے میں ان کو فیس ٹو فیس دیکھتی ہوں اور ان کی باتیں شنتی ہوں اب جلندر میں بھی میں جلندر میں سات دن ٹریننگ کر کے آئی ہوں تو وہاں کیا کیا سکھا وہاں انہوں نے سارا پنچ کرما تھی ریپی سکھایا اور بہت اچھے سکھایا وہاں مجھے بہت اچھا لگا میں پہلے آن لائن کوشش کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ اتنا اچھا نہیں لگتا تھا لگتا تھا کہ جیسے جب تک میں اس کو دیکھوں نہیں جب تک میں کروں نہیں مجھے وہ کانفیڈنچ نہیں آتا تھا بہت جب انہوں نے پہلا کورس سی سی اے پی میں انہوں نے جلندر کا کارا اور سیکنڈ انہوں نے یہاں ہیمز کا کارا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں بھی آپ کوئی پیشنٹ سے ملے ہیں ہاں میں نے پیشنٹ سے بھی ملی ہوں پیشنٹ سے بھی بات بھی کرتی ہوں اس کیا آپ نے اب بھی تک تو نہیں کیا بہت ہاں جلندر میں میں نے جو بھی پنچکرما کی تھرائپیس ہوتی تھی ان کو میں کرتی تھی very thank you to you ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے خاص جانگاری thank you جیسے کہ ہم آپ کو لگاتار جو انٹرنز ہیں ان سے ملواتے جا رہے ہیں ایسے سی اے پی کورس کو جنوں نے جوائن کیا ہے تو ایسے میں ایک اور انٹرن ہمارے ساتھ موجود ہیں شرشی پرکاش جی شرشی پرکاش آپ کو بہت سواگت ہے سب سے پہلے thank you ma'am اور کچھ مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیں گے کیا آپ پریکٹس کرتے ہیں یا پھر آپ ہاؤس وائف ہیں یا پھر کچھ اور آپ جوب کرتے ہیں میں ہاؤس وائف ہوں گھر سنبھال اور پوری فیملی کافی ہیلتھ کونشیس ہے بٹ بیچ میں مجھے نہیں پتا کیسے بی پی شوٹ ہوا اور مجھے بی پی شوٹ ہونے کا مطلب بھی نہیں پتا تھا جب ڈاکٹر کے پاس کئی کچھ پرابلمز ہوئی چککر آ رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ بی پی شوٹ ہو گیا ہے میں کہا بی پی شوٹ ہو گیا تو مطلب وہ کیا ہے تو وہ کہہ رہے کہ آپ کا بی پی بڑ گیا ہے تو بی پی بڑا تھا 210 اور 100 تو وہ بول رہے تھا کہ بہت زیادہ بی پی ہو گیا ہے آپ کو تو تورنٹ ہسپیٹلائز ہونا پڑے گا تو ہسپیٹل گئی تو انہوں نے بہت سارے مطلب جاتے ہی تو وہ سلائن لگا دیا اور پھر دوائیاں لگاتے رہے اس سے بھی پی تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے آیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کئی سارے ٹیسٹ لکھتی ہے اور کرے بھی پھر بولے کہ مجھے دوائیاں لکھتی کہ ابھی آپ کو یہ دوائیاں لائف ٹائم کھانی ہے سبح اٹھتی آپ کو دوائی کھانی ہے ابھی میں نے لائف میں دوائیاں نہیں کھائی ہیں کبھی بھی بھاکوان کے دیا سے سب کچھ ٹھیک ہے ابھی تک ہیلڈی ہوں تو میں نے کہا بھا ہی دوائیوں کے بھرستے کیسے ہی جیئیں گے تو پھر میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ بھائی ہم گھر میں بیپی کو کیسے کیور کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر بی آئی سی کی ویڈیو سامنے آئی ان کو فالو کیا تو ڈی آئی پی ڈائیٹ دیکھا تو ڈی آئی پی ڈائیٹ میں نے اسی دن سے سٹارٹ کیا دس جون کی بات ہے اور مجھے پہلے ہی دن سے مطلب اچھا پیل ہوا بیسے تو ہم فروٹ سیلر ڈیلی اس میں کھاتے ہی ہیں پر ڈسپلین سے کھانا ہے کیسے کھانا ہے کتنی قوانٹیٹی میں کھانا ہے وہ ڈاکٹر بی آئی سی جی نے بتایا انٹرنشپ کے دوران کیسا رہا سب کچھ آپ پیشنٹ سے ملے آپ نے ساری چیزیں اپلائی کیا ان پہ کیسا رہا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا سیون ڈیز ہینڈ سون ٹریننگ کے لیے جل اندر گئے تھے وہاں کا پورا سٹاپ ٹیچرز بہت ہی اچھے سے انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی سکھایا بھی اور کرنے کا موقع بھی دیا تو ساری تیرپیز ہم نے وہاں پہ کری سب کو سب کو میں سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ سب کو کرنا چاہیے اٹلیسٹ ہم ہیلڈی رہ سکتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے نیئر اینڈ ڈیئر ہیں ان کو بھی ہیلڈی رکھ سکتے ہیں اور یہ ہی ان کا مطلب پریاس بھی ہے کہ گھر گھر تک یہ سب چیزیں پہنچیں تو میں تو سب کو یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ کورس تو سب کو ہی کرنا چاہیے Thank you so much شرشی پرگاش جی Thank you